گروہ تیک بہادر ساہد ست گروہ کی شہادت کس وجہ سے ہوئی کس کارن ہوئی اور کیسے ہوئی اور دوسری بینتی میں یہ کروں گا کہ پہلی بار ہندی میں میں کتھا کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے میرا ایکسپیرینس نہیں ہے اس کے لئے معافی آپ سے پہلے ہی ہے گزارش آپ سے کرلو کیونکہ ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں اور ہندی میں پنجابی جو ہے وہ مکس ہوگی صاحب سچے پادشاہ گروہ گراند صاحب لحمت کریں تھوڑا سماحے اپنے پاس اور صاحب ست گروہ گروہ تیک بہادر صاحب ست گروہ کی جیونی پرارام کرنے سے پہلے آپ سبھی لوگ گروہ گوبین سنگھ صاحب جی کی پکشی ہوئی جو فتح ہے وہ اونچی آواز میں بلند کریں اور سبھی داس کے ساتھ یہ عرض کریں واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ پکشی ہوئی جس سمیں گروہ تیک بہادر صاحب جی کے بارے میں گروہ گوبین شنگ جی کے وچن ہم پڑھتے ہیں انہوں نے بڑے ساب شبدوں میں یہ وچن بول دیئے کہ گروہ تیک بہادر صاحب جی کی جو شہادت ہے وہ دھرم کے لئے ہوئی یہ جو بچن ہے یہ گروہ گوبین سنگھ جی کے ہیں دھرم ہیت ساکہ جن کیا میں اسی لئے بھی پرارام میں آپ سے یہ ونتی کی تھی کہ دھرم کی چادر اور ہند کی چادر میں بہت بڑا انتر ہے ہند کی چادر بولنے والے یہ بولتے ہیں ہم سے یہ شبد بھی ہم یوز کر سکتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ بولا جائے کہ گروہ تیک بہادر صاحب نے جو شہادت دی وہ صرف ہمارے لئے اسی لئے وہ ہند کی چادر بولتے ہیں پر گروہ گوبین سنگھ جی کے جو بچن ہیں ان سے بڑا صاف ہو رہا ہے کہ یہ شہادت ہند کے لئے نہیں تھی یہ شہادت اصل میں دھرم کے لئے تھی دھرم ہیت ساکہ جن کیا وہ گروہ تیک بہادر صاحب جنہوں نے اپنی شہیدی تو دی وہ دی ہے دھرم کے لئے اور اگلے بچن بولے سیس دیا پر سرر نہ دیا اور دوسرا بچن یہ بھی ہے کہ یہ شہادت ہوئی کس لئے کیوں گروہ تیک بہادر صاحب جی کو اپنی شہادت دینی پڑی اور شہادت اپنی شہیدی دینے کے لئے خود چل کے دلی کی طرف جانا پڑا کیوں میں کہیں باہر سے آپ کے لئے بچن یا کوئی بول نہیں رکھوں گا کوشش یہ گروہ گراند صاحب اور دوسرا گروہ گوبین سنگھ جی کی وانی جو ہے اپنی وانی میں گروہ گوبین سنگھ جی نے یہ بھی بات بتلا دی کہ کس کارن گروہ تیک بہادر صاحب جی نے اپنی شہیدی دی کس کارن اور سب سے بڑا کارن ہے تلک جنیو راکھا پراب تانکا یہ جو تانکا شبد ہے اس کے معنی بہت بڑے ہیں تانکا ان کا کن کا دیکھئے وانی ہے گروہ گوبین سنگھ جی کی اور کس کے پرتھائے ہیں کس کے لئے ہیں گروہ تیک بہادر صاحب جی کے لئے اور گروہ تیک بہادر صاحب جی نے شہادت دی تلک جنیو راکھا پراب تانکا ان کا کن کا جن کا اتارا جا رہا تھا ان کی رکشہ ہوگی نا کینو بڑو کلو میں ساکا یہ بہت بڑی پنگتی ہے کہ گروہ تیک بہادر صاحب جی نے اس سمیں میں اس حالات میں اس دنیا میں سب سے بڑا ساکا کیا ہے سب سے بڑا ساکا کیوں ہے آپ اپنی فیملی کے لئے اپنی جان دے سکتے ہو سب سے بڑی بات ہمارے لئے یہ ہے کہ ہماری فیملی پہ کوئی آنچ آ رہی ہے آپ اس کے لئے اپنی جان دے سکتے ہیں کوئی اس سے بھی بڑا سوچے گا تو اپنی کل کے لئے اپنی جان دے گا کسی کی سوچ اس سے بھی بڑی ہوگی وہ کیا کرے گا اپنے گاؤں کے لئے اپنے شہر کے لئے اپنے دیش کے لئے اس سے زیادہ دے اور کسی کی سوچ اس سے بھی بڑی ہوگئی وہ اپنے دھرم کے لئے یہ دیکھئے اپنے دھرم کے لئے پر گروہ گوبن سنگھ جی نے کیوں بولا کہ کینو بڑو کلو میں ساکا کہ گروہ تیک بہادر صاحب جی نے بہت بڑا ساکا یہ کیا بہت بڑا بلیدان دیا کیوں ایک آدمی اپنی فیملی کے لئے اپنی جان دے سکتا ہے اپنی کل کے لئے اپنے گاؤں اپنے شہر اپنے دیش کے لئے جیادہ سے جیادہ اپنے دھرم کے لئے پر کسی دوسرے دھرم کے لئے اپنی جان دے دینی اپنا بلیدان دے دینا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کسی دوسرے دھرم کے لئے کسی دوسرے دھرم کی رکشہ کے لئے اسی لئے گروہ گورمنٹ سنگھ جی نے اپنی وانی میں یہ بچن کیے بہت ساف لکھا انہوں نے کہ دھرم ہیت ساکا جن کیا سیس دیا پر سرر نہ دیا اور یہ بچن بولے کہ تلک تلک سمجھ رہے ہو نا تلک جنیو بھی آپ سمجھتے ہو تلک جنیو راکھا پراب تانکا ان کا جن کا چھینہ جا رہا تھا جن کا تلک ان کے ماتھے سے مٹایا جا رہا تھا کینوں بڑوں کلوں میں ساکا جنہوں نے اس سمجھ میں سب سے بڑا ساکا کیا کہ کسی دوسرے کے لئے کسی دوسرے دھرم کو بچانے کے لئے اپنے آپ کو قربان کر دی یہ بہت بڑی بات تھی اور اس کے لئے تھوڑا سا اتحاس بھی جاننا پڑے گا سمیں ہے اورنگ زیب کا ہندوستان کا بادشاہ ہے اورنگ زیب اور سب سے بڑی ایک ہی بات میں اس کے لئے بولنا چاہوں گا اس اورنگ زیب کے لئے ہندوستان کا بادشاہ بننے کے لئے جس اورنگ زیب نے اپنے باپ کا قتل کر دیا اس میری بات کو ذرہ سمجھنا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ہندوستان کا بادشاہ بننے کے لیے جس اورنگ زیب نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہندوستان کا بادشاہ بننے کے لیے اورنگ زیب جس اورنگ زیب نے اپنے بھائیوں تک کو قتل کر دیا اس کے لیے گروہ تیگ بہادر کون تھا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا یہ سچ ہے جس آدمی کے لیے اپنی فیملی اپنے پریوار معنی نہیں رکھتا وہ اپنے تخت کو بچانے کے لیے کسی کو بھی نہیں شوڑے گا وہ اورنگ زیب اس کے لیے ہندو کیا معنی رکھتے تھے کچھ بھی نہیں میری بات کو سمجھئے وہ ہی اورنگ زیب ہمارا اتحاس اس بات کو یہ لکھت میں ہے کہ وہ ہی اورنگ زیب ایک ایک دن میں سوا من شبد ہم برتے ہیں یوز کرتے ہیں سوا من کا ایک من میں چالیس کلو ہوتا ہے چالیس کلو کا ایک من ہے لگ بھگ پچاس کلو ایک جنیو ایک جنیو کا وزن کتنا ہے سو گرام پچاس گرام بھی نہیں ہوتا ایک جنیو کا وزن پچاس گرام تک بھی نہیں ہوتا اور پچاس کلو روز کا اتارنے کے بعد وہ کھانا کھاتا تھا وہ اورنگ زیب اس کا مطلب کیا ہوا کہ پچاس کلو جنیو اتار کے رکھ دیا اور کھانا کھاؤں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے ہندووں کو اسلام میں کنولٹ کرنے کے بعد وہ شام کو کھانا کھاتا تھا کہ میں نے اپنے دھرم کے لیے یہ کام آج کیا بلکل سیدھی سی بات تھی یا تو ہندو دھرم سے کنولٹ ہو جاؤ اور یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یہ روز کا کام تھا اور اس کے لیے ہندو کوئی معنی نہیں رکھتے جس نے اپنے باپ تک کا قتل کر دیا جس اورنگ زیب نے اپنے بھائیوں تک کا قتل کر دیا اس کے لیے آپ میں یا کوئی اور کوئی معنی نہیں رکھے گا یہ حالات تھیں اس سمیں کے ہندوستان کے دوسری بار اس سمیں ہندوستان میں سب سے بڑی جو پندتوں کی آبادی تھی وہ کاشمیر میں تھی سب سے زیادہ اور سب سے ودوان جو پندت تھے کیا تھا کہ جو اس طرف تھے وہ تو وہ پکھانڈ والے تھے کہ دوسروں کو لوٹنا کس طرح سے امانگلی کا بتا دیا جی آپ یہ پہن لو آپ یہ کرو وہ کرو پر جتنے بڑے براہمن تھے ودوان تھے وہ صرف کاشمیر میں تھے اور بڑی سمپل سی بات تھی ان کو بھی یہی بولا گیا یہاں تو ہمارے دھرم میں آ جاؤ اور یہاں پھر مرنے کے لیے تیار ہو ایک گاؤں سے شروع ہوا ایک شہر تک پہنچا ایک شہر سے شروع ہوا اور یہ آگے آگے بڑھتا بڑھتا کسی ایک سٹیٹ سے دوسری اور کش کاشمیر کو جب اس باند کی آنچ آئی جب یہ آنچ کاشمیر تک پہنچی وہاں پہ بڑے ہندووں کے قتل ہونے شروع ہوئے تو وہاں پہ ایک انسان تھا اس کا نام تھا کرپا رام پندت کرپا رام کئی بار ایک بات آتی ہے اور ایک سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے بہت زیادہ پہلی بات تو یہ کہ وہ کشمیری پندت کاشمیر سے چلے اور سیدھے گروت ایک بہادر صاحب کے پاس ہی کیوں آئے کیا ہندو دھرم میں کوئی اور سنت نہیں تھے ہزاروں کی گنتی میں تھے تب بھی اب ہیں تب بھی ہزاروں کی گنتی میں سنت تھے ہندو دھرم میں پر کشمیری پندت کا جو ڈیلی گیٹ ایک وہاں سے چلا اور سیدھا پہنچا آنند پور صاحب گروت ایک بہادر صاحب جی کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا نا کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا اس کا ایکچلی اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے میں صرف اتحاس کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا کوئی باتوں والی بات وہ اچھی نہیں لگے گی کہ میں ہوا والی باتیں آپ سے سناوں ہوا میں سنا کے اور آگے نکل جاؤں اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا ایکچلی بات کیا ہے جب کشمیری پندت وہاں سے چلے اور سیدھے یہاں پہنچے اس کے بیچے ایک ریزن ہے بہت بڑا ان کشمیری پندتوں کا جو ہیٹ تھا جو مکھی تھا جو ان کی اگوائی کر رہا تھا اس کا نام تھا کرپا رام اور جب کرپا رام کی بنساولی دیکھتے ہیں نا بنساولی اس کے باپ کا نام اس کے دادے کا نام اس کے پردادے کا نام بھٹ وئیوں میں یہ بہت آسان کر دیا ہمارے لئے انہوں نے کیا لکھا کیوں آئے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں پھر گروہ تیگ بہادر صاحب کی شہادت پہ آئیں گے کیونکہ سمیں بہت کم ہے اور یہ ہماری ویٹ نہیں کرے گا ایکشلی بات کیا ہے جب بنساولی پڑھتے ہیں کرپا رام کی یہ لے کے آیا تھا کشمیری پندتوں کو تو بھٹ وئیوں نے لکھا ہے کرپا رام اب میری بات پہ جرہاں گور کرنا کرپا رام پتر اڑو رام کا اس کے باپ کا نام تھا اڑو رام کرپا رام پتر اڑو رام کا پوتا نارائن داس کا اس کے دادے کا نام تھا نارائن داس ایک بار پھر کرپا رام پتر اڑو رام کا پوتا نارائن داس کا پڑ پوتا برم دات کا اس کے پڑ دادے کا نام تھا برم دات اور یہ برم دات کون ہے یہ مطن کا رہنے والا وہی برم دات جس کی بھیٹ جس کی ملاقات گرو نانک دیو جی سے ہوئی یہ وہی برم دات اس کی یاد میں آج بھی گرو دوارہ ہے مطن میں کاشمیر میں آج بھی بہت بڑا پنڈت بہت بڑا ودوان اور جب گرو نانک دیو جی کاشمیر پہنچے اس سے ملاقات ہوئی اس نے وچار بھی مرش کیا ہار مانی گرو نانک دیو جی کا سکھ بنا ایکچلی بات کیا ہے کہ یہ پوری کی پوری فیملی شروع سے ہی سکھ تھی اور جب ہندووں پہ یہ ظلم ہوئے اس کی آنچ کاشمیر تک پہنچی تو کرپا رام نے یہ بول کہے تھے کہ آؤ میرے ساتھ میرا گرو گرو نانک میرے گرو نانک کی جوت گرو تیگ بہادر وہ آج پنجاب کی دھرتی آنند پور صاحب میں وراجمان ہے آؤ میرے ساتھ اور یہ بنتی اگر آپ گرو تیگ بہادر صاحب سے کرو گے تو یہ میں گھرنٹی یہ کرپا رام بول رہا ہے کہ وہ میرا گرو ہے میں گھرنٹی اس بات کی دیتا ہوں کہ آپ کے دھرن کی رکشہ گرو تیگ بہادر صاحب ضرور کریں یہ نہیں کہ گھر سے نکلے اور آگے رستے میں گرو تیگ بہادر صاحب آپ سے مل گئے اور آپ ان سے ہاتھ جوڑ کے بولیں کہ ہمارے دھرم کی رکشہ کرو یہ پوسیبل ہو ہی نہیں سکتا یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے اور یہ اتحاسک ریزن ہے اس میں سے ایک یہ بات بھی آئی کئیوں نے یہ بولا کہ سومنات مندر سے یہ آواز آئی تھی کہ گرو تیگ بہادر صاحب کے پاس یا وہ آپ کے دھرم کی رکشہ کریں گے کچھ لوگوں نے کچھ لکھا کچھ نے کچھ بولا پر یہ اصل کارن ہے کرپا رام نے بولا آؤ میرے ساتھ میں اپنے گرو کے پاس آپ کو لے کے چلوں گا میرا گرو گرو تیگ بہادر اور میں یہ آپ کو گرنٹی دیتا ہوں وعدہ کرتا ہوں آپ کو اگر آپ گرو تیگ بہادر کے چرنوں میں ونتی کریں گے تو وہ آپ کے دھرم کی رکشہ ضرور کریں گے یہ آئے وہاں سے پہلے امری سر پہنچیں اس کے بعد آنند پر صاحب گرو تیگ بہادر صاحب کی شرن میں آئے ونتی کی کہ ہماری رکشہ کرنے والا اس دھرتی پہ کوئی دوسرا ہے نہیں ہم آپ کی شرن میں آئے ہیں اور یہ تو ایک اصول ہے گرو نانک صاحب کے گھر کا جو شرن میں آیا اس کی لاز گرو نانک نے ضرور رکھی ہے جو شرن میں آیا ہے نا اسچے من سے گرو نانک کی شرن میں جو آیا اسے کبھی کھالی اس گھر سے وہ کبھی گیا ہی نہیں ہے اس گھر سے کھالی جو سچے من سے گرو نانک کی شرن میں آیا تو گرو تیگ بہادر صاحب نے بول گئے بولا اس سمیں کہ آپ کے دھرم کی رکشہ ہوگی پر بلیدان بہت بڑا دینا پڑے گا بہت بڑا بلیدان ایسا کاؤن ہے جس کا بلیدان ہو اور آپ کے دھرم کی رکشہ ہو تو گوبندرہ پاس میں بیٹھے تھے نو سال کی عمر ایک نو سال کی عمر کا بچہ اپنے باپ سے بول رہا ہے پتا جی آپ بول رہے ہو کہ بہت بڑا بلیدان بہت بڑی قربانی تو اتنا بڑا بلیدان دینے والا آپ کے بینا اس دھرتی پہ کوئی دوسرا ہے کاؤن ایک بچہ اپنے باپ سے بول رہا ہے کہ پتا جی اس دھرتی پہ اگر آج بڑے بلیدان کی ضرورت ہے تو آپ کے بینا کون اس بلیدان کو سمکورن کرے گا پورا کرے گا تو گروہ تیک بہادر صاحب نے یہ بول کہے کہ جاؤ ایک سنہا دو میری طرف سے ایک میسیج دو وہ اورنگ زیب کو کہ ہمارا گروہ ہے گروہ تیک بہادر اگر آپ اسے اسلام میں لے کے آوگے تو پورا ہندوستان ہی مسلمان بن جائے گا پر ایک ایک بات سچ ہے دیکھئے یہ بات بڑی سچ ہے بڑے آسان سی بات ہے اور انگ زیب کو اتنا یتن کرنا پڑ رہا ہے سبھی کو اسلام میں لانے کے لیے اور جب یہ میسیج اس تک پہنچا کہ ایک آدمی کو میں کنورٹ کروں تو پورا ہندوستان کنورٹ ہو جائے گا یہ تو بڑا آسان ہے نا ایک آدمی کو کنورٹ کرنے سے اپنے دھرم میں لانے سے اگر پورا ہندوستان ہی کنورٹ ہو جائے تو اس سے آسان بات کیا ہوگی اسی سمیں گروہ تیک بہادر صاحب کو گرفتار کرنے کا حکم ذاری ہو گیا فرمان ذاری ہو گیا اور گروہ تیک بہادر صاحب ادھر آنند پر سے چل پڑے ابھی آپ کبھی جاؤو نا بائی روڈ کبھی آگرا جاؤو آپ چلو تاج محل کے نام سے آگرا مشہور ہے پر آگرا میں ایک گروہ دوارا ہے گروہ کا تال بہت اچھی جگہ بہت پیاری جگہ بہت من محق جگہ بلکل نیشنل ہائیوے نمبر ون کے اوپر ہے گروہ کا تال وہاں سے گروہ تیک بہادر صاحب کو گرفتار کیا گیا دلی لایا گیا کچھ سکھ نال تھے میرے پاس صرف دس منٹ ہے میں شہادت ان کی ضرور آپ کو بیان کروں گا کیونکہ ایسی شہادت دنیا میں کوئی دوسری نہیں ہے تین سکھ پاس ساتھ میں ہے جو گرفتار ہوئے بھائی متی داس بھائی ستی داس بھائی دیالا جو چوتھے گروہ تیک بہادر صاحب چاروں کو گرفتار کیا دلی لایا گیا میں اس پچڑے میں نہیں پڑھوں گا کون تھے کون کہاں سے چلے گئے یہ بات الگ ہے چاروں کو دلی لایا گیا قید کیا گیا شہادت کے معنے کیا ہے شہیدی کے معنے کیا ہے میری نئی آلیبم نئی سیڈی آ رہی ہے اس کا ٹائٹل ہی منزل شہادت ہے اس میں میں نے پرارم میں شروعات میں اس بات کا ذکر کیا کہ شہادت ہے کیا شہیدی ہے کیا ایک وہ آدمی ہے جس کو پکڑ لیا جس کی گردن کاٹ دی گئی اور ہم بولے کہ یہ شہید ہے نہیں ارے وہ آگے سے ہاتھ جوڑ رہا ہے وہ شہید کیسے ہو گیا شہادت ہے کیا شہیدی ہے کیا اصل میں شہادت کا معنی یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اور آپشن بھی آپ کو دیا جا گا یا تو یہ کر لیں یا ہم آپ کو قتل کر دیں گے آپشن ہے نا ایک آپ کے پاس آپشن کیا ہے آپشن یہ ہے کہ یہاں تو اپنا دھرم کنورٹ کر لیجی آپشن کیا ہے اس کے بدلے میں ہم آپ کو زمین دیں گے زائدات دیں گے اس کے بدلے میں آپ کو جو مانگیں گے آپ کو دیں گے بس آپ اپنا دھرم کنورٹ کر لیجی آپشن ہے نا ایک اور وہ بھی بہت بڑا آپشن ہے اس آپشن کو شوڑ کے آپ بولو کہ نہیں میں تو دھرم کے لیے اپنا دھرم چھوڑوں گا نہیں اس کے لیے قربان ہو جاؤں گا اپنا دھرم چھوڑوں گا نہیں اس کے لیے شہید ہو جاؤں گا اصل میں اس کے لیے ہی شہادت جو شبد ہے وہ استعمال ہوتا ہے پہلے لالچ دیا گیا گروہ تیگ بہادر صاحب اس کے بعد ڈر دیا گیا لالچ زمین کا جائدات کا دھن دولت کا راج بھاگ کا یہ بھی ملے گا وہ بھی ملے گا اور سب سے بڑا لالچ کے آپ کی جان بکشی جائے گیا جب بات نہیں بنی تو اس کے بعد ڈر دیا گیا یا تو دھرم کنورٹ کر لو اسلام میں آ جاؤ یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جب یہ بات بھی نہیں بنی میری طرف جرہ گوھر کرنا جب لالچ اور ڈر دونوں کام نہیں نہ آئے تو سب سے بڑا کام انہوں نے کیا پتہ کیا ایک آدمی کو یہ بولا جائے کہ آپ کا قتل کر دیا جائے گا یہ بات مائنے نہیں رکھتی کہ آپ کا قتل کر دیا جائے گا ہماری بات مالو یا آپ قتل ہونے کے لیے تیار یہ بات مائنے نہیں رکھتی پر اگر اس آدمی کو دکھایا جائے گوھر کرنا میری طرف اس آدمی کو دکھایا جائے یا تو ہماری بات مان لاؤ نہیں تو آپ کے ساتھ یہ کیا جائے گا یہ بات بڑے مائنے رکھتی ہے یہ میں کیوں بول رہا ہوں جب کسی طرح سے بات نہیں بنی دال نہیں گلی تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ گروہ تیگ بہادر کو اب دکھایا جائے کہ موت ہوتی کیا ہے ایکشلی گروہ تیگ بہادر صاحب جی سے پہلے جو تین سکھوں کو قتل کیا گیا شہید کیا گیا اس کا ریجن یہ تھا سب سے پہلے بھائی متی داس بولا گیا گروہ تیگ بہادر صاحب کو یہاں تو ہماری بات مانو نہیں تو دیکھو یہ کیا ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ اور تمہارے ساتھ اس سے بھی بدتر ہوگا اس سے بھی فتوہ زاری ہوا پہلے تو بھائی منی سنگھ کو لالچ دیئے گئے کہ کوئی نہ کوئی تو چینج ہو ان میں سے ہم یہ تو بولیں کہ ان کا ایک سکھ دوڑ گیا پر پورے سکھ ہسٹری میں آپ کو ایک بھی ایسا آدمی ایک بھی ایسا سکھ نہیں نظر آئے گا جو یہ بولا ہو کہ مجھے زندگی چاہیے موت نہیں چاہیے آپ جو بولو گے اوکے ایسا ایک بھی نہیں ملے گا خیر سب سے پہلے بھائی متی داس انہیں بھی بولا گیا ڈرائیا گیا ڈھمکایا گیا نہیں مانے تو گروہ تیگ بہادر صاحب کو بولا گیا آؤ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے فتوہ زاری ہوا کہ بھائی متی داس کو آرے سے چیر کے ان کے شریر کے دو ٹکڑے کر دیے جائے اس لوگ بولتے ہیں نا کہ گروہ تیگ بہادر صاحب کے پنجرے کے سامنے یہ کیا گیا وہ پتہ کیوں کیا گیا وہ دکھا رہے تھے گروہ تیگ بہادر صاحب کو کہ یہ ہوگا آپ کے ساتھ بھی اور ایک بات ہے سکھ تو وہ بھی گروہ تیگ بہادر صاحب کے تھے یہ لوگ یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ جیسے گروہ تیگ بہادر ویسے ان کے سکھ جب آرہ سمجھ رہے ہو نا جس سے چیرتے ہیں لکڑی کو چیرتے ہیں بڑا ہوتا ہے آج بھی وہ ملتے ہیں جسے دونوں طرف سے پکڑ کے بڑی لکڑی کو چیرتے ہیں نا دو پکڑتے ہیں ایک اس طرف سے ایک اس طرف سے اس ٹائپ کا تھا جب بھائی متی داس کے سر پی آرہ رکھا گیا نا ان کا چہرہ گروہ تیگ بہادر صاحب کی طرف تھا شریر جکڑا ہوا ہے لکڑی میں گروہ تیگ بہادر صاحب کی طرف بھائی متی داس نے بڑے گاور سے دیکھا بڑے گاور سے ایک سکھ ارداس کر رہا ہے اپنے اندر گروہ تیگ بہادر صاحب گھٹ گھٹ کے انتر کی جانت پلے بھرے کی ارے وہ تو جانتے ہیں کہ میرا سکھ کیا ارداس کر رہا ہے وہاں وین بولنے ہیں سب کچھ ہیں وہ تو جانتا ہے بولنے کی ضرور تھوڑی ہے ہمارے اندر کیا ہے ہم کیا عرض کر رہے ہیں کیا گزارش کرو سے کر رہے ہیں وہ جانتا ہے پتہ ہے معلوم ہے اس کو میری طرف دیکھنا ذرا یہ بات میری طرف آپ دیکھو گے تو یہ پورا پتہ چلے گا اس نے بڑے گاور سے گروہ تیگ بہادر صاحب کی طرف دیکھا عرض کی گزارش کی ارداس کی اس کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں تو گروہ تیگ بہادر صاحب نے پتہ کیا کیا اپنا یہ ہاتھ اوپر اٹھایا پنجرے میں یہ انگلی ایسے کی اور سر پہ لگا دی سر پہ لگانے کے بعد گروہ تیگ بہادر صاحب نے ایسے کیا ایسے ہمیں نہیں سمجھائی پر وہ گروہ تیگ بہادر کا سکھ تھا وہ سمجھ گیا خوش ہو گیا کیا بولا اس نے ارداس کی سچے بادشاہ میرے سیس پہ آرہا ہے کہیں من ڈول نہ جائے کہیں میرے من میں ڈر نہ آ جائے اور دوسری اس کی بنتی سی سچے بادشاہ گروہ تیگ بہادر سیس پہ آرہا چلنے جا رہا ہے یہ رحمت آپ کی ہوگی تو یہ کام پورا ہوگا تو پتہ گروہ تیگ بہادر صاحب نے یہ کیوں کیا ایسے وہ بولے کہ مطی داس دیکھو اس کنگے کو جو ابھی شریر کے سب سے اوپر ہے اس کو یہ جگہ کیوں ملی کیوں ملی اس کو جگہ پہلے اس پہ بھی آرہا چلا تھا پہلے اس لکڑی پہ آرہا چلا اس کو کٹا گیا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گے ٹکڑے کرنے کے بعد یہ کنگھا بنا لکڑی کا اور آج پہلے اس پہ آرہا چلا اور آج منوشے کے شریر کے سب سے اہم اس تھان پر اس کو ٹکانہ ملا ہے اور مطی داس تیرے سر پہ آرہا چل رہا ہے اور تُو گروہ کے سب سے شیرسہ اس تھان گروہ کی گود میں تیرے کو ٹکانہ ملے گا یہ سچ ہے بھائی مطی داس کو قتل کر دیا گیا شہید کیا گیا کیوں گروہ تیگ بہادر صاحب کے بالکل سامنے جب جی صاحب کا پاٹ کر رہا ہے یہ سکھ اور دکھایا جا رہا ہے یہ گروہ تیگ بہادر صاحب کو یا تو مان جاؤ تمہاری حالت بھی یہ کی جائے گی پہلے قتل کیا گیا پھر ڈرائیا گیا دھمکایا گیا اس سے بدتر حالت ہوگی اس کے بعد دوسرا پھر ڈرائیا گیا جب بھائی ستی داس کو قتل کیا گیا روئی میں لپیٹ کے اس کے بعد بھائی دیالا جی یہ موت بد سے بدتر موت تھی یہ کسی آدمی کو آپ پانی میں بٹھاؤ نیچے سے آگ جلا دو وہ پانی اُبل گرم ہونا شروع ہوا اس کے بعد اُبلنا شروع ہوا اس کا ٹیمپریچر یہاں تک پہنچا شریر کا یہ ماس شریر کو چھوڑ دا گیا یہ موت آسان موت نہیں تھی تین بار دکھایا گیا گروہ تیگ بہادر صاحب کو یہاں تو مان جاؤ نہیں تو آپ کی حالت یہ ہوگی پر وہ تو گئے ہی اپنی شہادت اپنی شہیدی دینے کے لیے تھے وہ تو گئے ہی اسی لیے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہو رہا کچھ بھی ہاتھ نہیں آ رہا کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا سچ ہے تب یہ فتوہ زاری کیا گیا کہ گروہ تیگ بہادر صاحب کو بھی قتل کر دیا جائے اور اب دھیان سے سننا ان کو تو اندر قید کھانے میں قتل کیا گیا بھائی متی داس بھائی ستی داس پائی دے اللہ جی پر گروہ تیگ بہادر صاحب کے لیے فرمان ہوا کہ باہر چونک میں چاندنی چونک میں پورے دلی کو اکٹھا کرو ڈنڈورہ پھٹواؤ اناؤنس کرو پوری دلی کو کہ یہاں پہ پہنچو کالیتنے بجے دلی کو نہیں پتا کیا ہونے جانے پوری دلی وہاں پہ بلائی گئی یہ دوسروں کے من میں ڈر پیدا کرنے کے لیے ہے کہ آپ ہمارے ورد چلو گے تو یہ آپ کے ساتھ بھی کیا جائے گا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے پوری دلی کو وہاں بلائی گیا ہے اور پوری دلی کے سامنے پھر یہ بات گروہ تیگ بہادر صاحب کے آگے کہی گئی یا تو مسلمان بن جاؤ نہیں تو آپ کو بھی قتل کر دیا جائے گا پر گروہ تیگ بہادر صاحب تو گئے ہی اسی لیے تھے وہ واپس آنے کے لیے نہیں گئے تھے وہ تو گئے ہی اسی لیے تھے گروہ تیگ بہادر صاحب تلوار ان کے سیس پہ رکھی گئے پھر ایک بار اور ڈر دیا گیا نہیں تو گروہ تیگ بہادر صاحب جی کا پاون شیش ان کے دھڑ سے الگ کر دیا گیا یہ سچ ہے کہ تلک اور جنیوں کی راکھی کے لیے جنیو ان کی راکھی ان کی رکشہ کے لیے تلک جنیوں راکھا پرب تانکہ کینو بڑو کلو میں ساکہ پھر آگے یہ بول کہے گی گروہ گوبن سنگھ جی نے دھرم حید ساکہ جن کیا سیس دیا پر سرر نہ دیا یہ ساکہ یہ شہادت دھرم کی رکشہ کے لیے تھے آج وہ دن ہے جس دن گروہ تیگ بہادر صاحب جی نے دلی کے چاندلی چونک میں اپنا بلی دان دیا اور دھنے سے وہ گروہ کے سکھ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور گروہ تیگ بہادر صاحب کا شیش وہاں سے اٹھایا اور دلی سے لے کے پنجاب تک پیدل وہ سکھ گیا پیدل اس جیسی قربانی بھی کون کرے گا پیدل وہ سکھ گیا اور شپتہ جا رہا ہے یہ تھوڑی ہے کہ سبی کے سامنے جائے گا شپتہ جا رہا ہے وہ سے آج کے دن گروہ صاحب نے اپنی شہادت اپنی قربانی دی آج کے دن ان کو شہید کیا گیا ہم یہ نہیں کہتے کہ گروہ تیگ بہادر صاحب نے شہادت دی ان کے لیے نہیں اور سکھ پیدا ہی اسی لیے ہوتے ہیں سکھ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس کے لیے قربانی دوں اپنوں کے لیے نہیں اور سکھ کا تو یہ دھرم ہی ہے جب قربانی کی بات آتی ہے جب شہادت کی بات آتی ہے تو یہ پہلے دیکھا جاتا ہے کہ یہ منوشتہ کے لیے جو آدم جات کے لیے جس سے بھلا ہو کسی دوسرے تھا تو سب سے پہلے تو گروہ تیگ بہادر صاحب جی کی شہادت کو پرنام کوٹ کوٹ پرنام کسی دوسرے کے لیے اپنا بلیدان دے دینا اور دوسرا میں دوبارہ پھر آپ سے یہ معافی کی گزارش کرتا ہوں آج زندگی میں پہلی بار ہندی میں کتھا کی ہے میں نے تو پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں اور ہمارے لیے جی کچھ بھی impossible تو نہیں ہوتا پر difficult ضرور ہوتا ہے گروہ تیگ بہادر صاحب کی آشادت ہے بڑا اچھا لگا جب میں اندر آ رہا تھا تو گروہ تیگ بہادر صاحب جی کی وانی ان کے پاون شلوک کا کیرتن ہو رہا تھا بڑا اچھا لگا وہ ویراغ مئی شلوک گروہ تیگ بہادر صاحب جی کے اور گروہ تیگ بہادر صاحب جی کی وہ پاون وانی بول کے میں سماپتی کروں گا گروہ تیگ بہادر صاحب جی کا یہ شبد ہے جو نار دکھ میں دکھ نہیں ماننے ایکشلی میں کئی بار سوچتا ہوں کہ یہ ان کے اپنے جیون پہ یہ شبد جو ہے وہ ان کے جیون میں ہی ہے جو نار اگر دکھ آنے کے بعد بھی کوئی دکھ کو نہیں مان رہا تو وہ کون ہے گروہ تیگ بہادر جن کے اندر سکھ سنے ہیں اور ارپے نہیں جاکہ بھے جن کے اندر یہ نہیں کہ میں سکھ میں رہوں اپنے بچوں تک کا سنے ہیں پیار ان کے اندر نہیں ہے کہ میں جار رہا ہوں میرے بچوں کا کیا ہوگا میری فیملی کا کیا ہوگا ارپے نہیں جاکہ اور جن کے اندر بھے نہیں ڈر نہیں کنچن ماتی مانے اور پیسے کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں تھی کنچن سونا ماتی جو سونے کو بھی ماتی کے سمان سمجھ ایسے تھے گروہ تیگ بہت سو ست گروہ کرپا کریں سما میں مافی چاہوں گا پانچ منٹ اوپر ہو گئے کیا تھا کہ سامنے سونے والا بیٹھا ہونا تو کتھا کرنے کا مزہ جو ہے ایک الگ ہوتا ہے اگر آپ یہاں سے ایک آ جاتا اور دو اٹھ کے چلے جاتے تو وہ بات بننی نہیں ہے آپ میری بات کو سمجھ رہے ہو اور دوسرا ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے ہمارا ایکسپیرینس سہروز کا کام ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یعنی جو سامنے بیٹھا ہے نا کچھ تو ایسے گردن ہی لانے والی ہوتے ہیں سچ میں انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتے ہیں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو اس بات پر سو گرو گرند صاحب پرتیک بہادر صاحب کرپا ان کی رحمت ان کی آشیش اور اس سے بڑی آپ سنگت کی آشیش کیونکہ آپ کی آشیش ہمارے ساتھ چاہیے یہ ضرور ہے ست گرو گرند صاحب کریں اتنی ونتی پروان بہت بہت بھول بہت گلتیاں ہو گئیں اس کے لئے شما آپ سے بھی اور گرو گرند صاحب جی کے لئے اور دوسری اور دوسری بات پہلے تو شما اور اس کے بعد دھنے آواز جو گردوارہ صاحب کی پربند کمیٹی ہے کہ آج ریکویسٹ ہی ہے ہماری ایکشلی میں امری سر سے وہ گولڈن ٹیمپل سے تو گردوارے کی اوپننگ ہے اس کے لئے یہاں پہ ہم آئے ہیں شبیس تاریخ تک آپ کے پاس ہیں آپ نے اس طرف بھی آنا ہے جیادہ سے جیادہ شبیس کو اوپننگ ہے گردوارے کی نگر کی اتن بھی ہے پانچ پیارے اکال تخت صاحب سے آ رہے ہیں امریس سنچار کے لئے امریس شکانے کے لئے تو آپ نے ادھر بھی حاضری ضرور بڑھنی ہے سو صدقلو رحمت صدقلو کی کرپہ اتنی بنتی پروان بہت گلپیاں ہو بھی اس کے لئے شما آپ سے بھی اور گردو گرند صاحب جی سے بھی سو آخر میں پھر اسی طرح اوچھی آواز میں جیسے پہلے تھا اسی طرح جو فتح ہمیں گردو گوبن سنگھ جی نے بخشی ہے بلند آواز میں بلند کا میننگ ہے اوچھی آواز میں پھر اسی طرح واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح گروہ تیک بہادر صاحب صدقلو کی شہادت کس وجہ سے ہوئی کس کارن ہوئی اور کیسے ہوئی اور دوسری بینتی میں یہ کروں گا کہ پہلی بار ہندی میں میں کتھا کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے میرا ایکسپیرینس نہیں ہے تو اس کے لئے مافی آپ سے پہلے ہی ہے گزارش آپ سے کرنو کیونکہ ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں اور ہندی میں پنجابی جو ہے وہ مکس ہوگی ساہب سچے پادشاہ گروہ گرند ساہب رحمت کریں تھوڑا سماحے اپنے پاس اور صاحب صدقلو گروہ تیک بہادر صاحب صدقلو کی جیونی پرارام کرنے سے پہلے آپ سبھی لوگ گروہ گوبین سنگھ صاحب جی کی بخشی ہوئی جو فتح ہے وہ اونچی آواز میں بلند کرتے ہیں